بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاہد و اپاد رکھے جو دکتر تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کریں فضل سے نیچاتے اس طرح کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں آغاز آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدید اور تقریباً دو بجنے والے ہیں تو جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا میں نے ہاتھ بٹایا لیکن طبیعت آپ میری دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دگرگوں ہیں کافی خراب ہے لیکن کل سے بہت بہتر ہے باقی جو رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی خوشی میں ٹھیک ہو جائے گی طبیعت میں تو شیفٹنگ ساری کر لی ہے سامان نکال کے اس گھر میں رکھ لی ہے جہاں پہ یہ دو تین مہینے گزارنے ہیں تو ابھی لڑکے خیار بھائی عاصف لوگ کے ہوئے یہ جو اس کو سارا نی سے گرانے کا کام ہے آج شروع کرنا ہے یا کل اچھا ساہی 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 پکے بندے جلے رہا ہاں بیلکل دو تینہ دینا دے بیچوے چنہ اب آ کر دیں ساہی بیلکل اچھا جی میں جا رہا ہوں کھار ہمیرہ بھی ادھر ہی ہے کچھ کام رہتے تھے میرہش بیٹی اور اب باس کل گئے تھے تو پھر کافی سارے کام تھے تو میں نے کہا چلے باجی کے ساتھ ملکے آپ وہ کام نہیں ڈالو جو پی رہتے ہیں توڑے بہت آج شیفٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ تو کل انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا بھائی شاہد لوگوں کا جو گھار ہے اس کو توڑ پھوڑ کریں گے دیکھیں دو دن چلتا ہے چار دن چلتا ہے جتنا بھی مطلب دن لگے اس کے بعد بنیادیں کھو دین کا کام شروع ہوگا تو سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں ہاں جی ہاں آچھا آجا وہ دیکھ سکتے ہیں شیروز بیٹایا تھا تو ہمیرا ادھر آگئی تھی اور اس کے بعد چابنیوں کا ایک جو سیر تھا وہ میرے پاس تھا اندر رکھا ہوا تھا ایک سیٹ ہمیرا کے پاس تھا اور ایک سیٹ جو ہوتا ہے وہ حویلی کی چابنیاں جو ہوتی ہیں کچن کی وہ بھائی شاہد لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ ابھی میری جیب میں ہی رہ گیا تھا شیروز بیٹا بھاگتے بھاگتے آئے کے شاچی جی چابنیاں جو ہےنا وہ تو چابنیاں لے کے گیا ہے ابھی ابھی جاتا ہوں گھار جو میرے کے پاس ہوتا ہے وہ میں لے آیا ہوں تالے بھائیرہ کھول کے چھوڑی دیر تک آرام کروں گا دوائی کھا کے اچھا جی کھا رہا ہوں اور اب لہتا ہوں دوائی یہ ٹیبلٹس ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھئے گئے تھے اس کی بعد کچھ دیر آرام کروں گا پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے ابھی بھی اتنی کمزوری ہے اتنی نکاد ہے کہ سانس جانب وہ بھولتا ہے شام کا ٹائم تقریبا وہ ہی گیا ہے اوپر ہے وہ تھا چھت پہ چادر پاس ہے وہ جو دوپ میں چار پئی پڑی ہوئی وہاں پہ لیٹا ہوا تھا تو ابھی نیچے جانے لگا تھا میں نے کہا آج کافی دنوں کے بعد آپ کو سنسیٹ سین دکھا دوں پہلے سورج یہاں پہ غروب ہوا کرتا تھا ان درختوں کے دائیں طرف جیسے جیسے سردیاں بڑھتی جارہیں ہیں ویسے ویسے سورج اس سائٹ پہ غروب ہوتا ہے ہرے ہرے درختوں میں وہ لال گولہ ان درختوں کی اوٹ میں کتنا خوبصورت لگ رہے بلینکٹ لے کے بیٹھ بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی لیٹنا کہہ سکتے ہیں بس درمیان میں ہوں کہیں نہ بیٹھا ہوں اور نہ لیٹا ہوں تو آج دن میں کافی بھاگ دوڑ کرتا رہا ہوں کام تو گھر میں نے بس کوئی نہیں کیا بھائی شاہد کی طرح بھی طبیعت کافی نساز تھی مجھے انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا ان کا تو بس حالی بھائی آپ آج ہیں یہ ہی ہمارے لیے کافی ہے تو پھر بھی جو نا بس پیدل چلنے میں ہی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ابھی پھر ڈاکٹر کو فون کیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے کوئی دو تین دن اریسٹ کرنا پڑے گا ادروائز یہ پھر لمبا کام ہوتے جانا ہے ہمیرا ابھی پوچھ رہی ہے کہ کھانا کیا کھانا ہے لیکن بلکل کھانے کو دلی نہیں کرتا میرا اپنے نہیں کرن دیا تین میں میرا خیال ہے تھانڈ ہی لگی تھانڈ تکاوٹ ڈاکٹر ہمارے ہمارے کام کیتے ہیں سارے اپنے کپڑے سویر انجیکشن دے لگتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں فرق گیا تینوں کی نہیں آکے ایسے بھی تو کپڑے آج دو میرے بھی جانوں نے سکونہ دو کران کردے کام دیکھنے پٹھے کردے ہیں دنیاں کھچے گئے اپنے کھچے گھلا خوشک ہو جاتے ہیں اے مجڑا اور گھلا خوشک ہو جاندے مچھر دانی کر لیا آپ رہے ہیں مچھر دانی میرا کالتنی تم بھو جائے پیانے جا ہاں ساکھتے ہیں ہاں پیسے میرا ہلا دے یا کجڑا لے لیکن او بڑی ہوگی ٹھیک ہے اسی اونے سارز گھر میں آنا اینے دیلے ہیں انہی سردی پیانی پہلی پڑے ہیں مچھر کے لیا آگے پہلہ کوئی نہیں سی باہر ہوتی تو نکل نکل کے اندر رہندہ ہے اچھا جی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً پونے نو بجے کا ٹائم ہے ناشتہ ہمیرا نے ہلکہ بلکہ کروایا ہے اور رات بھی ڈریپ لگی تھی ڈاکٹر بھائی لگا کے گئے تھے ابھی شاہد بھائی آگئے ہیں تو صحت کیسی بھی ہو ان کے ساتھ جانا ہی جانا ہے شاہد بھائی اور باجی ازمہ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے جب وہ ہمارا اتنا ساتھ دیتے رہے تو ابھی ان کا ٹائم ہے تو ہم کیوں نہ چاہیں تو ابھی وہ آئے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے تھرماس اچھنگ ہے اے تسیمنٹ دے جڑے ناگے ہوئے پہر ناگے اے کام آ جانا دے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج میری طبیعت اللہ کے شکر ہے کہ کچھ پہتر ہے یہ کولر تھرماس اور جو میسٹری بھائیوں نے یہاں پہ گلاس استعمال کے تھے وہی گلاس اب وہاں پہ بھی استعمال ہوں ٹھیک ہے نا باجی کہنے میرے لگے تو سی صاحب سترے تو ہو کر رکھے آ دیکھو بس ٹھیک ہے زبردہ بھی تسی جو ہوتے نمیل آنے تو کونی کونی رہے آج پہے سارے میسٹری آ رہی ہی تھے تسی نا استعمال کرو تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی بھائی آئے ہیں مزدور بھائی کام کرنے والے انہوں نے سارا جو نا یہ توڑ پھوڑ کرنی ہے تو جو ٹھیک ہے ہی مٹا جس کو کہتے ہیں وہی ان کے ساتھ کیا ہے جو انہوں نے مانگا ہے وہ ہم نے جانا کہا کہ صحیح آپ کام نمٹائیں جلدی جلدی اور آپ کو مزدوری ملے گی لڑک کے خیر یہ ہو جاتے ہیں شروع اور جب یہ سارا کام مطلب دھوڑ پھوڑ کا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بنیاد نے اللہ کا اللہ کا نام لے کر شروع کریں شروع بیٹا لے کے آئے ہیں چائے اور ابھی شاہد بھائی کہے ہیں کہیں کام آتے ہیں تو پھر جانا چائے مزدور بھائیوں کو دیتے ہیں اچھا جی تقریبا دو بجے کا ٹائم سوا دو بجے کا ٹائم ہے راؤنڈ اپا اور بھائی شاہد لے کے کھانا کھانا کھاتے ہیں کام جاری ہے ابھی کھانے کا وقف ہے کھانے کے وقف ہے کے بعد دوبارہ کام شروع کر دیں گے ایک کولی ہم دو بھائی تقریبا ساڑھے تین پونے چار بجے کا ٹائم ہے طبیعت ابھی کچھ نہ گڑ بڑی لگ رہی ہے تو میں نے شاہد بھائی سے بولا ہے کہ مجھے تھا چھوڑائیں یہ نہ ہو کہ کہیں مسئلہ پھر خراب ہو جائے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے شاہد 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 میں میں پاپ دے رہی ہاں ڈاکٹر بھائی کہہ کے گیا سکا کہ گرم پانی کہہ رہی ہے موہ سڑت ہے موہ سڑت ہے موہ پانی کہہ دیکھتے ہیں یہ میں ہوں لے ذائی دے پیچھو اچھا یا اللہ سونیا کل بیمارانو شفاہد دے ایتھ مار کے اوثر بیشاہدار جانا وہ تھی پھر مجھے بھائی کھوٹ ہو جائے کہ لو تو توپ چلیتے جائے ویچہ سارا دن توپ بھی نہیں نکلی وہ کوشی کوشی چی لگا جانا پیاد جدہ توپ چلیتے جائے کہ لو میں توپ چلیتے جائے سارا جسمی بھی مالش کروں گی سیرچ بھی پاؤں گی دنیا پہنچا مو سردے دُو تھوڑ جو اپر نوک آر لو نا مو پہلیر تھوڑ جی تھوڑی چککو نا چل اللہ تان توس چی جے بے